آستانِ عالیہ بانڈ شریف گجر خان پیرسائی نعیم احمد کلندری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وعدتِ امت کانفرنس سے مقتصراً خطاب فرمائیں محترم پیرسائی نعیم احمد کلندری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سید جواد نقوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت تحریک کا آغاز کیا اور چونکہ جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس تحریک کو اس طرح کا سٹرڈی نہیں کیا جس طرح میں خود دیکھ کے آیا ہوں جامعہ پرواتل پس کا ایک بہترین جامعہ جس میں یہاں خوبصورت تربیت دی جاتی ہے تو مجھے اس کا مشاہدہ کرنے کا اتفاق ہوا تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی آئے ہیں تو اس ادارے کو ضرور سٹرڈی کریں تو سب سے پہلے آج میں مخصر سی بات کرتا ہوں تین ماضی حال اور مستقبل جو میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں میں اپنے بزرگوں سے سنتا تھا پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں کہ وہاں ہندو سکھ عیسائی ہر مکتبہ فکر بڑے بیچارے کے ساتھ رہتے تھے تو میں اپنی دادی سے سنتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مختلف پھول تھے مختلف سوچے رکھنے والے تھے تو ہم ایک دوسرے کی قدر اور پیار کرتے تھے دوسرا ہم نے جو تربیت پائی ہے خطہ پٹھوار باند شریف وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں بندے گئے ہیں تو وہاں بہت سارے آستانے اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اب سلسلوں اور بائی نے بات کی تھی فرقے میں فرق کیا ہے تو وہاں نقشبندی سلسلہ بھی ہے چشتی سلسلہ بھی ہے اور سروردیا کلندری سلسلہ بھی ہے تو اس سلسلوں میں جو خوبصورت بات تھی نا میرے ماضی نے جو میں نے سنی ہے اور صوفیاء کے درس سے جو سنی ہے تو وہ یہ تھا کہ ہم کبھی بھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں تو وہاں ہر دربار پہ دوسرا مریض بھی جاتا ہے محبت کے ساتھ اور درمیان میں ہمارا ایک علمیہ ہوا تاؤتی قوتوں نے ہمارے اندر تفرقابازی پیدا کر دی اور اس تفرقابازی کا میں اپنے علاقے کی داستان سناتا ہوں کہ جب ہماری مسجدیں عباد ہوئی تو فلام مسجد میں آپ نے نہیں جانا ہے فلام مسجد میں نہیں جانا ہے تو یہ ہمارا وہ دکھ والی داستان ہے ماضی پاکستان بننے سے پہلے بڑا خوبصورت تھا اور درمیانی تو اب جواد نکوی صاحب نے حال کی باج ہویا نا آنے والے خوبصورت دنوں کی تلاش میں میں وعدت امت کا اپنے طور پر فلسفہ بتاتا ہوں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سارے مسلک ایک جگہ اگٹھے ہو جائیں تو میرے نزدیک یہ بہت ہی مشکل اور ناممکن بات ہے تو اس کو وعدت کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ہم اللہ پاک کی اس پاک کلام کی جو فرمایا ہے کہ آپ تفرقوں میں نے پڑے تو اس رشی کو سمجھنا ہوگا جو توحید سے شروع ہوتی ہے اور رسالت پر ختم ہوتی ہے تو جب آپ اس رشی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے تو پھر ہمیں منزل ملے گی اور ہمارے ہاتھ ہلا دا ہلا دا ہو گئیں لیکن ابھی بات کی تھی کہ گلدستہ اصل میں بات یہ ہے کہ گلدستہ کیوں بنتا ہے ہم اپنے اپنے رنگ کا پھول اٹھا کے رکھتے ہیں تو وہ ایک پھول ہے لیکن گلدستہ بنانے کے لیے سب پھول اگٹھے ہوں گے تو پھر وہ گلدستہ بنے گا تو ہمیں گلدستے والی منزل پانے کے لیے جو میں نے کمی دیکھی ہے یہ میں حال کی بات کر رہا ہوں تو کمی یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنے گربان میں دیکھیں اور مشاہدہ کریں کہ جو تربیتگاہ ہے ہماری نماز اس نماز میں ہمیں نماز پڑھائی جاتی ہے لیکن نماز کی جو تربیت کا فلسفہ ہے ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہے تو آپ کو منزل پانے کے لیے جب تک تربیت اور آپ گربان میں دیکھیں تو بہت سارے بندے یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھی ہے عربی کے ساتھ لیکن ترجمے کے ساتھ کبھی بھی نماز پڑھنے کے بہت سارے یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اگر میں نے سو بندوں سے پوچھا ہے تو مجھے بہت کم بندے ملے ہیں جس کو اپنی منزل کا ہی نہ پتا ہو تو پھر وہ کیسے نماز مومن کی میراج ہے تو وہ میراج کو نہیں پا سکتا ہے میرا آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس منزل کو پانے کے لیے ایک تجویز دے رہا ہوں آغا صاحب کو وہ تجویز یہ ہے کہ ہم یہ انہوں نے بہت اچھی کافشیں کی ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اور جتنے بھی خوبصورت ادارے اور آستانے یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں جس طرح امام خمینی صاحب نے جو القدس جمعت الودہ والے دن منایا جاتا ہے تو ہم اپنے مسجدوں کے اپنی خانقوں کے دروازے کھولیں اور ایک دن مخصوص ہم کر دیں امت مسلمہ کی وعدت کے لیے اس سے ہماری منزل بہت قریب آئے گی ہماری خوابوں کی تعبیر ملے گی آپ سب کا شکریہ لیکن شکریہ سے پہلے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لہو کلم تیرے ہیں اگر حضور کی ذات کو سمجھ گئے تو آپ اپنی منزل کو پا جائیں گے بہت شکریہ